سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے جو امام ہوتے وہ اکثر انپڑھ ہوتے ہیں ان کے پاس بلیم نہیں ہوتا ہے یا جو مولوی ہوتے ہیں جنہوں نے مدرس میں پڑھا ہوتا ہے وہ انپڑھ ہوتے ہیں وہ اس قلعہ کو ملاحظہ فرمائے اور وہ خود فیصلہ کرے مولوی انپڑھ ہوتے ہیں ہمارا ممبر مسجد کا ان ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس ہے کیا وہ ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس نہیں آسکتا ماشاءاللہ بڑا زبدہ سوال ہے اور یہ آپ کے پورٹ میں بول جائے گی جن لوگوں نے دس سال قرآن پڑھا ہو کین دے بھی ان ایڈوکیٹڈ میں چارٹڈ ایکاؤنٹنسی سے دین کی طرف آیا ہوں الحمدللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دینداروں کو ڈیگریٹ کرنا شروع کر دو دس سال لگا ہے انہوں نے آپ کے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں تیرہ قسم کے نظام سلتے ہیں ڈسکرمیشن چلتی ہے لوٹ خسوٹ کرنے والے بھی ہمارے دنیاوی تعلیمی نظام سے نکل کر آنے والے لوگ ہیں یہ بھی تو تعمت ہم ایڈوکیٹڈ لوگوں پر لگنی چاہیے کی نہیں لگنی چاہیے مین اسٹریم لائم اسکول کو چلانے والے اکثر کون لوگ ہیں دنیاوی تعلیمی آفت ہے یہ ہم پر تعمت آئے گی اور آپ فیسلیٹیز دیکھیں ان مدارس کو چلانے والوں کی کیا فیسلیٹیز بجاروں کے پاس سولہ سولہ بھنتے پڑھائی کرتے ہیں پتہ آپ کو نیچے ویڈ کر وہ ایگزائمز لیتے ہیں پتہ آپ کو آپ کو مجھے چار کتابیں زبانی یاد نہیں ہو سکتے ان کو بیسیو کتابیں کیا سیکڑوں روایات جو زبانی عربی میں یاد ہوتی چاہیے ایڈوکیشن نہیں ہے تو خدارہ تعمت نہ لگائیں ایک دوسری بات ہمارے جو دنیاوی تعلیمی نظام ہیں اس میں اسلامیات کی تیچر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے سب سے پتھلی کتاب اسلامیات کی سب سے کم کلاسیس اسلامیات کے لیے سب سے لو پیٹ پیچر اسلامیات کا تو دنیا داروں نے دین کو کوئی پریاریٹی دی نہیں بچہ قرآن پڑھتا ہے پانچ سو روپے مانگتا اگر مولوی تم پریشانت ہے پانچ سو روپے مانگ رہے ہو اور ایک نام اس کے پڑھانے والے اوئی لیویس والے ٹیشر کو ہم دس اداروں بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں ہماری نگاہوں میں دین کی پریاریٹی نہیں یہ تو ہمارا نسلہ ان کا تھوڑے ہی اور آخری جواب مریباز زیادہ سخت ہوگی معاف کیجئے گا آپ سنہارے ممبر کو آکے کیوں ہم نے کسی وال کے حوالے کر رکھا ہم لوگ چارٹر ایکاؤنٹرز بھی بنے ہم ایم بی اے بھی کریں ہم ڈاکٹرز بھی بنے انجینئرز بھی بنے یہ بھی بنے وہ بھی بنے اللہ کا دین مظلوم ہے گیا اللہ کا دین یتیم ہے گیا اللہ کے دین کی کوئی ویلیو نہیں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رسول اللہ کی تعلیم کی کوئی ویلیو ہماری نگاؤں میں نہیں باقی ساری فیرز میں ہم لوگ آگے ایکسل کریں گے سیچولیشن میں لے کر آئیں گے سیلس ہمارے پاس نہیں ہوتی سیل فائنانس ٹیم پر ہم جا ہے وہ جا کے ایڈمیشن میں لے لیتے ہیں باقی ساری فیرز ہم سمالے اللہ کا دین محروم ہے اللہ کا دین یتیم ہے اللہ کا دین مظلوم ہے جس کے لئے کسی کے پاس ٹائم نہیں تو اگر آج میں کسی پر انگلی اٹھاتا ہوں گے یہ لوگ غلط ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں ہم کو جا کے جو ایمیبر کو سمالنے کی کوشش نہیں کرتے اچھا اب جو میں نے غصے کا ادھار کیا نا ناراض ہوئیے گا رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملے گا آپ کو میں اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملتا ہے رسول اللہ کی خطابت میں باڈی لینگش بھی ملتی ہے رسول اللہ کی خطابت میں چہروں کے ایکسپریشن ملتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرہ جو ہے وہ سرخ بھی ہوتا تھا کبھی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحمدللہ پشلے سولہ بلکہ اٹھارہ سال سے جمعہ بھی کی امامت کر رہا ہوں الحمدللہ جب میں فریوسل میں تھا پاکستان کی لیڈنگ فرم میں چارڈڈ ایکانڈنسی کی اس دوران بھی جمعہ کی امامت مل گئے دی الحمدللہ اس پروفیشن کو مجھے اجازہ دیجئے دین کی پروفیشن کی بات کرو اس کو بائی چوئیس اختیار کیا ہے بائی چوئیس اختیار کیا ہے تو خدا رہا میں اور آپ بھی پھر سمحالے ممبر کو انشاءاللہ آپ اور ہم ایڈیوکیٹڈ لوگ جب آئیں گے تو ایڈیوکیٹڈ لوگوں کو اچھا دین کے پڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہم سب کو حبور فرائیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ